بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو پجاب بیٹھ میں کوش آمنیت میں ہوں محمد زیادہ جو آج میں موجود ہوں کے پی کے مردان میں تو یہاں پر میرے کچھ دوست جو لائیو ویورز ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جیسا کہ میں لائیو ویڈیوز میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنے لائیو ویورز کی بڑی عزت کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس میں ہم لوگ جو یہاں پر لائیو کبرج کرتے ہیں اگر لائیو ویورز نہیں ہو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تو ہمارا اس میں بیٹھنے کا مقصد کوئی نہیں ہوتا تو لائیو ویورز جو ہے ہمارے ساتھ جتنے بھی موجود رہتے ہیں میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ بڑی اچھی فیملیز کے ساتھ الگ رکھتے ہیں میرے تمام لائیو ویورز اور خوش قسمتی کی بات میرے لیے یہ کہ میرے ساتھ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو جس کو بات کرنے کا سلیکہ نہیں ہو وہ تقریباً بیس ہزار پلس دوست ہیں میرے ساتھ اور خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام بڑی اچھی فیملیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور تمام کے تمام بڑے سجھے ہوئے لوگ ہیں ان کے کمنٹس آپ دیکھیں کمنٹ کرنے کا طریقہ ان کا سوالات کرنے کا طریقہ تو میں اپریشیئیڈ کرتا ہوں ان تمام دوستوں کو ان میں سے چاندے ایک دوست میرے ساتھ یہاں پر آج موجود ہیں تو مجھے موقع ملا کے ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتا ہوں آج آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں ہمارے جو سامین ہیں ہمیں دیکھنے والے سکنے والے ہیں تو واقعی بڑے ڈسپلنٹ اور پڑے لکھے اور اچھی فیملیز کے لوگ ہیں تینچہ دوست میں کے پی کے میں آئے یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ علیکم السلام آپ کا نام میرا نام سید عشید علی شاہد جی کیسے ہیں سر طبیعت اللہ ٹھیک ہے آپ کی بالکل ٹھیک ہے میرے دیکھنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں آپ آپ میرے اور یہاں پر جب میں گھر سے نکلا تھا تو مجھے کافی دوستوں نے کہا تھا کہ وہاں پر کے پی کے میں آپ چاہ رہے تو کافی زیادہục فطرہ ہوتا ہے وہاں پر لوگ کچھ لوگ جو ہیں وہ میبی ڈینجرس ہو سکتے ہیں جیسے جس طرح مجھے دوستوں نے بتایا کسی ایک بندے نے تو میں نے ان سے کہا کہ یار وہ بہت اچھے لوگ ہیں مہمان نواز ہے جیسے میں نے پہلے سنا ہوا تھا تو آج میں نے دیکھا جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے آپ یہ سپیشل ہمیں کمرہ انہوں نے دیا ہوا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سامان پڑا ہوا ہے اور یہ کمرہ ہمیں رہائش کے لیے دیا گیا ہے تو اس میں ہم رہ رہے ہیں کسی قسم کی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ مہمان نوازی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہا کہ لوگ بہت مہمان نوازے پتھان سب مہمان نوازے آپ نے خود دی کے میں کیا بولوں جی وہ شکریہ اسلام علیکم سار سلام علیکم سار اللہ و دین ایڈوکیٹ اللہ و دین ایڈوکیٹ سارم سارم پجاب بیکس میں ڈائریکٹ آپ اس وقت موجود ہیں جنب آپ کو پجاب بیکس میں خوش آمدید اکثر میں آپ کو بیلکم کرتا ہوں ویڈیو میں جب آپ سامنے نہیں ہوتے تو موبائل پہ بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آج آپ پنجاب بیکس کے بلکل سامنے ویڈیو میں جناب موجود ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو یہاں پر کیپی کے مردان میں خوش آمدید تو آپ ہمارے چینل کے اکثر لائف رہتے ہیں تو کیسا کام کر رہے ہیں وہ آپ کو پسندہ یا نہیں یہ شکریہ پنجاب بیکس کا کہ آپ نے بہت بڑا اقدام سپورٹس کے مد میں کیا ہے سپیشلی والی بال کیلئے آپ نے جو ٹائم دیا ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس کا میں آپ کا تعریف کروں کیونکہ میں والی بال کا فین ہوں اور ہماری علاقہ میں دیر سے تعلق رکھتا ہوں تو ویسے پلین نہیں ہے صرف والی بال کے گراؤنڈز ہے خوش آل بھائی نے دیکھے لیکن والی بال کے گراؤنڈز زیادہ ہے شوقین زیادہ ہے والی بال کی تو جو تفریح آپ ہمیں بہیا کر رہے ہیں دیر کی انچی سرسبز اور یہ برب سے برے ہوئی پہاڑوں میں پنجاب کی خوبصورت میدانوں سے یہ باولپور کی یا تھر کی رگستانوں سے یہ سمندر کراچی کے ساحلوں سے جو ہم تفریح آمن پہنچا رہے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا تعریف کروں آپ تعریف کی محتاج نہیں ہے اور الفاظ نہیں اور آپ جیسے لوگ یہ میں سمجھتا آپ نے مہمان نوازی کی بات کی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک شہر ہے کہ سر بھی آپ کا دل بھی آپ کا یہ قیمتی ہے لیکن اگر آپ یہ بھی چاہیں تو آپ کیلئے حاضر ہیں یہ کوئی ایسے بات نہیں ہے پشتون میں بیسے کے لئے پشتون افغانستان میں بھی رہتے ہیں میں لندن میں تھا تو کسی انگریز نے ہم سے پوچھا ہمارے ایک انپر تھا اس سے پوچھا ہاں انگریز لڑکی نے کہ آپ کے مہمان نوازی کا پیمانہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ ایک مہمان کے لئے سارا ملک ایک مہمان کے لئے سارا ملک کھنڈر بنا دیا آپ تو اس میں لسے بات سے تو آپ ہمارے مہمان ہیں ہم آپ کے اور یہ اس میں کوئی احسان والی بات بھی نہیں ہے یہ سبز ہلالی پرچم یہ انچ پہاڑ پہ یہ جہاں بھی ہیں تو ہم ایک ہیں دو ہمارے دوست یہاں پر پنجاب والے یہاں پر آنے سے تھوڑا ڈھتے ہیں ان کے لئے کوئی پیغام یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ نہ پنجابی ہے نہ سندی ہے نہ بلوچی ہے نہ گلگیتی ہے نہ کشمیری ہے یہ الفاظ مجھے اتنی بورے لگتے ہیں کہ اگر کوئی یہ تھپا اپنے آپ پہ نہ وان دے کہ میں پاکستانی ہوں یہ سبز ہلالی پرچم یہ انچی انچی پہاڑوں پہ جو آپ غانستان کے سے ہمیں جدا کرتے ہیں سر بہت شکریہ لائیو میں جو لائیو ویورز ہمارے ملک سے باہر ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ لوگ پاکستان کا سرمایہ ہیں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا مضبوط کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں اس میں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ بھی باہر رہے ہیں یار میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اپنی فیملی کیلئے نہیں گئے ہیں یہ سونی درتی کے سمارنے کیلئے گئے ہیں یہ اپنے بچوں کیلئے ہیں کہ میں علی بیتے کیلئے گیا ہوں یہ اس درتی ماں کے سجانے کیلئے ان کے جمبر ہے جمبر یہ جو براد رہتے ہیں یہ اس ملک کے جمبر ہے جس کا ہم اتنا محبت سے دے میں اکثر لائیو میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے اصل ہیروز ہیں ایک تو فلم میں ہیرو ہوتا ہے نا وہ شان جو دوسرا ایک مکہ ہمارا جو دیوار گرا دی وہ اصل ہیروز ہمارے جو ملک سے بائے ہیں پاکستان کی معیشت کو واقعی بہت بڑا سا ہا رہا ہے ان کا اس میں کوئی شک نہیں کوئی دورائی نہیں ہے یہ اس ملک کی ماتی کی جمبر ہے بھائی اس کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک ہی کہہ رہا تھا یہ ایک سو دس پرسنٹ آف تھی سو ہنڈر پرسنٹ پہ میں گری نہیں کرتا میں ون ہنڈر پرسنٹ پہ گری کرتا ہوں جی بہت شکریہ آپ کا میرے ساتھ تینکیو 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 چونکہ آپ تو یہاں کے رہنے والے ہیں آپ تو کہیں گے ہم بڑے مہمان نواز ہیں جناب اب پتہ چلتا ہے خوشال کیچی صاحب کیا کرتے ہیں اب حقیقت سامنے آنے ہی والی ہے ان سار کی گھڑیاں ختم جی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ تو یہ ہمارے دوستوں کہہ رہے تھے ہم بڑے مہمان نواز ہیں گردن کٹوا دیں گے یہ کروا دیں گے تو کیا آپ کا کیا کیا لے نہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کوئی مہمان نواز ہے میں نے کے پاس یہ علاو دین بھائی تیس سال تری ایس کے بعد میں اس سے ملقات ہوئی اس ترنمنٹ کے اوپر مطلب اس ترنمنٹ نے مجھے علاو دین بھائی کو ملایا تو یہ مان نواز ہے اس میں کوئی شک نہیں ان لوگوں کی بہت کیا میں نے بھی دیکھا کہ آپ میں نے آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو ہفتے میں نہیں مہینے میں دو بار جو گوشت کھاتا ہوں میں یہاں پر روزانہ گوشت کھا رہا ہوں اور وہ بھی کبھی جو پکرے کا اور کبھی آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں میں تو ایسے آپ بولیں گے نا تو میں تو گوشت کھانے کے خلاف ہوں میں ترنمنٹ ہوں یہ ہے تو یہ مہمان نواز ہیں بہت زیادہ کوئی شکل دیئے اس بات میں دو رہنے ہیں بہت زرادہ ہم کہتے ہیں اسی وقت ہم کہتے میں نہیں ہیں بلکہ چائے آ جاتی ہے اور یہاں پر یہ پلیٹ میں نے خالی کر دی ہے اس میں جو بسکٹ بگرہ پڑے ہوئے تھے چائے تھی اور ہر چیز یہاں پر بفر مقتار میں مہیا کر رہے ہیں ہمیں اور رہنے کے لیے رہائش کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھا کمرہ جو بہت بڑا ڈے رہا ہے یہ اسلام علیکم سار آپ کیسے ہیں خیالیت ہے کیوں پریشان ہے آپ پریشان تو نہیں آپ میکس میں لائیو آتے ہیں آپ آپ کا بہت شکریہ ہے جناب سب سے پہلے تو آپ ہمارے ساتھ لائیو میں ہوتے ہیں میں لائیو میں آپ لوگوں کو افسر کہتا ہوں کہ ویلکم تو وہ میں جھوٹ موٹ کا نہیں کہتا میں دل سے کہتا ہوں تمام دوستوں کو کہ آپ کا خوش آنڈی واقعی اور جو براد میں لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی میں دل سے عزت کرتا ہوں میں خود بھی تقریباً سات سال ملک سے باہر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ کیسے گربانیاں دے رہے ہیں ملک کے لیے اپنی فیملی سے دل رہ کر ان کے کیا کیا اولاد ہوتے ہیں ان کو کیا ان کے جب یہاں پر کوئی اید آتی ہے یا کوئی اور ایونٹ ہوتا ہے شادی ہوتی ہے تو ان کو کیا احساس ہوتا ہے کیا تقلیب ہوتی ہے ان کے دل کو تو میں اچھی طرح ان چیزوں کو سمجھتا ہوں اس لیے جو میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں اور لائیو ویورز ہمارے ان کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں تو پجاب میکس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا جاتے ہیں ہم ان کا بہت مشکور ہے کہ وہ یہاں پر آ کر پاٹا میں اور یہاں کے اتنی پریٹس اس کو دنکی بھی دی گئی اس کو ڈرائے بھی لیکن اس کے آپ کو آپ نے پہلے کی نہیں آپ کو اس دوست کے بارے میں آپ کو بتا رہا مجھے مروایا گئے کسی سے نہیں ان دوستوں کے بارے میں جس نے آپ کو بتایا کہ میں سے وہ کہہ رہے تھے تھوڑا مفتاد رہیں چونکہ ہمارے ایریا میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کپک کا ایریا کافی دوگ ہیں کچھ لوگ سارے نہیں کچھ لوگ کافی خطرناک ہیں لیکن میں نے یہاں پر آ کر دیکھے مجھے کوئی خطرناک بندہ نظر نہیں آیا سوائے آپ نہیں آپ نے کہا کہ تمکید ہی ہے نہیں میں نے تو اچھا کیا میں نے یہاں پر آیا مجھے پنا چلا حقیقت میں ان لوگوں کو اور ویڈیو مانی جائے گی یہاں پر تمام لوگ کے پاس وہ دیکھیں گے کہ واقعی ٹی پی کے کے لوگ کہنے کی بات یہ میرا ذاتی تجربہ ہو گیا کہ بہت زیادہ مہمان نواز اور اس بات کی گواہی ہمیں مل گئی ہے جناب خوشحال کچی صاحب سے جو فیصلہ باز سے یہاں پر تشریف فرما ہے تو تمام دوستوں کا بہت شکریہ ناب میں ایک باز میں کرنا چاہتا ہوں جی سار کہ یہ انیس سو ستانوے کی بات ہے کہ خوشحال کچی صاحب آئے تھے ہمارے گاؤں چھوٹا سا گاؤں ہیں اور یہ مونڈا ذلدیر اور ہمارے وجرے میں رہا تھا لیکن اس کو اتنا مس کیا یہ کمیونکیشن کے سسٹم نہیں تھی جو آج ہے لیکن یہ ٹرنیمنٹ میں آکے آکے جو میں نے سب سے زیادہ زیادہ خوشی محسوس کی ہے ان کے ساتھ مل کے اور ایک اور بات بتاؤں کہ اس پہ سلاباد کے جوان نے ذلدیر میں آج آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ایک کلب اب بلکل تیار کڑا ہے کلنے کیلئے تو اگر اس کا ڈھارک یہ استاد نہیں ہے تو ان ڈھارک میں تو کوئی دورائیو نہیں ہونا چاہیے ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا یعنی انیس سو ستانوے میں اس نے جس پارمیٹ پہ والی بال کلن تو ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور پھر ہم نے اور کو سیکھایا اور ان نے اور لیکن اس کا کنٹریبیوشن خاص کر ذلدیر کہ جوانوں والی بال کی جو پلیئرز ہیں اس کو اس نے جو جو درخت اس نے کیا تھا موٹ مٹنے سے فہدہ لگایا تھا آج اس کے سمرات جو آ رہے ہیں تو اس میں اس کا بھی کردار ہے ہمیں پریشیٹ کرتا ہوں شاہل خیچی صاحب سے اس کے بعد ویڈیو کو ختم کریں گے مائک دیجئے گا شاہل خیچی صاحب کو سر اس جگہ پر یہاں پر آئے ہیں کیا نام ہے گاؤں کا یہ نوہ کلی نوہ کلی تورو یہ قصبہ ٹائپ گاؤں ہے قصبہ نمہ تو یہاں پر یہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے ٹورنمنٹ کے حوالے سے ایک دو بات تو اس کے بعد ویڈیو کو کریں گے ختم جی سر ٹورنمنٹ ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے دو دن ہو گئے ہیں آج تیسرا دن ہے میبھی کہ آج فینل ہو جائے بہت زبردست کروڑ بھی ہے عوام بھی مڑی کریز رکھتی والی بال کے لیے بڑا ادھر مطر والی بال کا بڑا پیشن ہے بہت دور سے لوگ ہیں بھائی بجوڑ سے ہے بھائی دیر سے ہے لوئر دیر سے بھائی پشاور سے ہے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں تو والی بال کا ایڈورٹائزمنٹ بھی بہت ہوا ہے آپ بھی ہیں آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ پنجاب میکس والے ہیں جانی جو شکرگار کرکٹ لائیو والا وہ بھی ہے تو ادھر بیٹھ کر آپ مطلب فیصل عباد شکرگار لہور پنجاب آپ جیدر بھی تو انجائے کریں میج کو ان لوگوں کا میں تھانکس اگیم بولتا ہوں برماتی بہت انفارمیشن دینا چاہتا ہوں آپ کی بیور کو کہ پاکستان میں وڈیبان میں پانچ سو چورس سی پروفیشنل پریئر پر رائٹی لیکن کے پی کے کا کتنا ایسا ہے خوشحال صاحب کو بتا ہے پور ہنڈرٹ اینڈ فورٹی اینڈ اس نے بوش پریہ تو اس ٹورنامیٹ میں ہمیں اکسوسی تو مدود کیا گیا ایک بات تورس تائم جانا چاہتا ہوں کہ اگر دیل میں اپر میں یا لور میں یابا جوڑ میں کہاں جہاں بھی ایک بڑا عموٹ ہوں تو یہ پنجاب میکس میرے مہمان ہوں گی جی بہت شکریہ اور ادھر تک پہنچانے کے جتنی اخراجات ہوں گی اور ستیکہ تو آپ کو پتہ آپ پہ لوگ لڑتے کہ میرے پاس رو اس کے پاس رو نا تو یہ آپ کا جو ہے نا یہ میں میں مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کا میں سیوا کروں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا جناب تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت دور جانا پڑے گا یوٹیوب اوپن کر کے پنجاب میکس چینل کو اوپن کرنا پڑے گا تو یہ ویڈیو آپ کو وہاں پر ملے گی بہت شکریہ سارے بہت شکریہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پنجاب میکس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس طرح کی